امران خان نے ایک بار پھر ماسٹر سٹروک کے ذریعے حیران پریشان کر دیا امران خان کے نو حلقوں سے انتخاب لڑنے کا اعلان سن کر مخالفین پریشان ہیں سچ یہ ہے کہ تیرہ جماعتیں امران خان کا میدان میں مقابلہ کرنے سے ہچکچا رہی ہیں امران خان کے لیے یہ انتخابات جویں علامتی ہیں کیونکہ وہ تو اسمڈیاں چھوڑ چکے ہیں انہوں نے تو جادامن بھی جھاڑ دیا اور جام بھی اٹھا دیا اور یہ جو بات ہوئی کہ امران خان پر بابندی لگ جائے گی ان کی جماعت پر بابندی لگ جائے گی میرے خان میں یہ ایک ایسا دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا ممکنہ طور پر جو جو چیز امران خان کے خلاف ہو سکتی تھی یا ماضی میں جو جو چیزیں مختل لوگوں کے خلاف ہوئیں وہ سب کی سب امران خان کے خلاف کر کے دیکھ لی گئی ہیں لیکن امران خان کا راستہ نہیں روکا جا سکا امران خان کو الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ نائل کروائے جائے ہر طرح سے کوشش کی جاری ہے توشہ خانہ ریفرنس بھی ادھر سے توہین عدالت کی کروائی الیکشن کمیشن شروع کرنے جا رہا ہے پھر امران خان کے خلاف یہ فورن فنڈنگ والا کیس سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج محرم الحرام کی نو تاریخ ہے تاریخ اسلام میں ایک اہم دن جب امام حسین اپنے جان نصاروں کے ساتھ یزیدی لشکر کے روبرو جذبہ ایمانی کی نئی تاریخ لکھ رہے تھے سیدنا امام حسین کا فلسفہ تھا حق ہی طاقت ہے جبکہ دوسری طرف یزید کی سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے امام علی مقام مساوات ایمانی پر کاربند تھے جبکہ یزید مطلق الانانی پر بھروسہ کر رہا تھا واقعہ کربلا کے بعد ظلم و جبر خیانت و بدنوانی یزیدیت کی نشانی قرار پائی اور صبر جرت عدل اور امن فلسفہ حسین کہلایا آج ہم پاکستان پر نظر دوڑائیں تو دکھ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ان مقدس دنوں میں جہاں ہم شہدہ کربلا کی یاد بنا رہے ہوتے ہیں تو سیکیورٹی کی خاص انتظامات کرنے پڑتے ہیں نہ جانے کب تک یہ محول اس ملک میں رہے گا سیاست پر آتے ہیں سیاست کی بات کریں تو یہاں پر عمران خان نظر آ رہے ہیں اور مقابلہ ان کا درجن بھر جماعتوں سے ہو رہا ہے سیاست کے بڑے بڑے نامور پہلوان ان کے مددے مقابل ہیں آپ عمران خان کی طرز سیاست سے لاکہ اختلاف کریں لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو ناکوں چنے چبا دیئے ہیں وہ جو کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی اب ان کی سیاسی بصیرت پر داد دے رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے پنجاب کے زمنی انتخابات میں مخالفین کو چت کیا پنجاب میں حکومت باپس لی آسان نہیں تھا ممنوع فنڈنگ پر الیکشن کمیشن کے متنازہ فیصلے اور قومی اسمبلی سے پی ٹی آئے کے استیفوں کی محلہ بار منظوری کے بعد ایک بار پھر لگا کہ حکومتی اتحاد کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے لیکن کپتان نے ایک بار پھر ماسٹر سٹروک کے ذریعے حیران پریشان کر دیا عمران خان کے نو حلقوں سے انتخاب لڑنے کا اعلان سن کر مخالفین پریشان ہیں سچ یہ ہے کہ تیرہ جماعتیں عمران خان کا میدان میں مقابلہ کرنے سے ہچکچا رہی ہیں انہیں میدان سے باہر کرنے کے لیے قانونی موشگافیوں کا سہارا ڈھونڈ رہی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ ان تجربہ کاروں سے نہ حکومت سمل رہی ہے نہ معیشہ تو نہ ہی سیاست ان کے قابو میں ہے حکومت کے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت سیاسی منظر نامے میں کیا تبدیلی متوقع ہے اسی پر بات کریں گے صدیق جان اور عمرزیہ صاحب میرے ساتھ ہیں عمرزیہ صاحب بہت شکریہ جس طرح ہر کوئی آپ کے تجزیعے کو اتنا اپریشیٹ کرتا ہے جاننا چاہتا ہے کہ اس وقت مل میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں یہ فرمائیے گا عمرزیہ صاحب کہ عمران خان صاحب جب سے ان سے حکومت چھینی گئی تب سے لے کر خیال تو یہی تھا کہ ان کی سیاست دفن ہو گئی ہے اب کبھی واپسی نہیں ہو سکتی یہ بات ہوتی رہی ہے بیانات آتے رہے لیکن وہ طاقت سیاسی طور پر طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے گئے اب یہ جو نئی بسات بچھائی جا رہی ہے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ناہل قرار دے دیا جائے اور سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے اور عمران خان صاحب نو کے نو حلقوں میں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں وہاں سوچا جا رہا ہے ان کے کاغذاتی نامزدگی ہی نہ ہو سکے وہ یہاں بھی نا الیکشن لڑ سکیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس میں بھی عمران خان صاحب اور زیادہ طاقتوروں کے نکلیں گے یا باقی اس دفعہ مشکل ہو جائے گی عمران خان صاحب کے لیے کوئی اتنی طرف سے گھیرا جا چکا ہے سوما آپ نے بلکل درست کا تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ کا پورا مطالعہ کرنے کے جب بھی کوئی حکومت جاتی ہے تو وہ بہت غیر مقبول ہوتی ہے اور دوبارہ اس سیاسی جماعت کو یا رہنما کو واپس آنے میں دو چار سال کم از کم لگتے ہیں عمران خان واحد میرے خان میں پاکستان کی تاریخ میں وہ ہیں سیاسی لیڈر ہیں بلکہ میں خیال میں نہیں یقیناً میں کہوں گا واحد رہنما ہے کہ جو پہلے دن سے جس دن ان کی کہتے ہیں وزارت عثمہ سے وہ محروم ہوئے اس دن سے وہ جو ہے اس کی مقبولیت کا گراب جو تھا وہ بلکل اس نے کہتے ہیں نا بلکل کھڑکی توڑ ہفتہ منانا شروع کر دیا اور کہ کوئی شد شمع کی گنجائش نہیں ہے اچھا پھر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کا آپ نے تذکرہ کہ یہ آپ کو یقیناً وہ پاکستان کی سیاست میں جبکہ پلٹیکل اسٹیمیشمنٹ آپ کے خلاف ہو میڈیا اسٹیمیشمنٹ آپ کے خلاف ہو اسٹیمیشمنٹ کے بہت سری ادارے جو ہیں اس میں آپ کی بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہو اس میں اس کے باوجود یہ کامیابی حاصل کرنا بلکل ایک خلاف توقع و بات اور انپرسیڈنٹیڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں اب جو انہوں نے تیسرا ہے یہ جو بڑا ایک اعلان ہے کہ نو ہنکوں میں لڑنے کا وہ بھی دیکھیں علامتی ہے بہت سارے لوگ اس پر اتراز کر رہے ہیں کہ جی ان کی پارٹی میں غالباً کوئی اور نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے عمران خان کے لیے یہ انتخابات جو ہیں علامتی ہیں کیونکہ وہ تو اسمبلیاں چھوڑ چکے ہیں انہوں نے تو جادامن بھی جھاڑ دی اور جام بھی اٹھا دیا قومی اسمبلی میں پی جی آئی کی ایک سو بیس جو وہ ہیں نشستیں ایک سو بیس سے زیادہ وہ خالی پڑی ہی ہے تو یہاں پر وہ ایک علامتی طور پر لڑیں گے اور ظاہر ہے کہ جب عمران خان لڑیں گے تو کوئی بھی ان کے سامنے امیدوار ہوگا اس اتحاد کا حکومتی اتحاد کا اس کو بہت دقت ہوگی بہت مشکل ہوگی میں یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے بھی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ عمران خان نو کے نو حقوں سے جی جائیں گے لیکن غالب وقت صریح سے اگر عمران خان جی جاتے ہیں تو وہ میرے خال میں ایک اور کیونکہ ظاہر ہمیں پتا ہے ہماری ہے تیسری دنیا میں جب انتخابات ہوتے ہیں اسامہ تو اس میں ایڈمسٹریشن کا استعمال ہوتا ہے اس میں بہت سارے مطلب ہے کہ ایسے سٹرونگ آم ٹیکٹکس یوز کی جاتی ہیں جس میں اس میں خلاف کو گھیرا جا سکے عمران خان کے لیے لیکن جیسے کہ پنجاب میں عوامی مقبولیت نے اور عوامی لوگ کیونکہ بڑی تازاز میں نکلے کیا بیمانی کر ہی نہیں سکے تحاندی کر نہیں سکے تو اس بات میرے خال میں اسی چیز کو دورایا جا سکتا ہے جس کا غالب امکان ہے اور یہ جو بات ہو رہی کہ عمران خان پر بابندی لگ جائے گی ان کی جماعت پر بابندی لگ جائے گی میرے خال میں یہ ایک ایسا دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا عمران خان اس وقت بفاق کے رہنمہ ہیں جن کی پالوئنگ چاروں سوہوں میں ہیں ان کی جماعت جو ہے واحد جماعت ہے جس کے پیروکار جو ہے وہ اردو بولنے والے بھی ہیں پنجابی بھی ہیں سندھی بھی ہیں بھلوج بھی ہیں پتھان بھی ہیں یعنی کہ سچمچ بفاق کی علامت ہے جو کبھی پیپلس پارٹی کو ادازہ حاصل ہوا کرتا تھا آج ان کے مقابلے میں جتنی پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ یا تو پروونچل ہیں یا وہ ایتھنک ہیں کسی کی جو پہنچ ہے وہ صرف سنٹر پنجاب میں ہے کوئی دیئی سندھ میں مقبول ہے کوئی کراچی کی جماعت ہے کوئی خیبر پختونخواہ کی جماعت ہے عمران خان کی واہی جماعت ہے تو اگر اس کو ڈیمیج کیا جاتا ہے تو میں نے کہاں میں آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہوں گی عمرزیز صاحب بالکل آپ کی بات بہت اپنی جگہ ویلیڈ ہے لیکن صدیق جان ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو کبھی کسی کو اتنا مقبول ہونے ہی نہیں دیا گیا لیاقت علی خان روم سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کوئی اس لیول تک کوئی پہنچتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ منظر سے ہی غائب کر دیا جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کو یہ خطرات ہیں دیکھیں اسامہ غازی صاحب یہ جو آپ نے پہلے بات کی یہ بالکل درست ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ نو اپریل کے بعد سے ہر موقع پر ہر دن ہر آنے والے دن کے ساتھ پوری ایک بسات بچائی گئی پوری کوشش کی گئی ہر طرح سے عمران خان کا راستہ روکنے کوشش کی گئی لیکن یہ ظاہر ہے کچھ یہاں پر منصوبے بنتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کوئی دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جن کے ماضی میں کبھی بھی کوئی بھی منصوبہ ناکام نہیں ہوا جن کی ہمیشہ تمام طرح ان کے سکرپٹ جو ہے وہ سکسیسفل ہوئے لیکن اب ہم نے دیکھا کہ ہر سکرپٹ ناکام ہوا ہر منصوبہ ناکام ہوا اور عمران خان ہر آنے والے دن کے ساتھ پاپولر ہوتے چلے گئے اور سترہ جولائی سے پہلے پوری زور لگایا گیا پوری کوشش کی گئی وہاں پر بھی ناکامی ہوئی اب دیکھیں یہ آخری ایک کوشش ہے اور اب یہ آخری کوشش ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے اور عمران خان کو ناہیل کیا جائے عمران خان کو سیاست دبار کیا جائے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ اور نظر نہیں آ رہا یعنی آپ دیکھیں آپ پچھلے چار ماہ میں دیکھ لیں کون سے بیانی ہیں جو بنانے کوشش نہیں کی گئی عمران خان پہ توشہ خانہ کا بیانیاں فرہ خان والا بیانیاں وہ مسجد نوی میں جو معاملہ ہوا توہین مذہب کے یہاں پہ ایف آی آریں کر دی اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج مخالف بیانیاں ایف آی آریں دہشتگردی کے مقدمات ہر چیز کر کے دیکھ لیں ممکنا طور پر جو جو چیز عمران خان کے خلاف ہو سکتی تھی یا ماضی میں جو جو چیزیں مختل لوگوں کے خلاف ہوئیں وہ سب کی سب عمران خان کے خلاف کر کے دیکھ لی گئی ہیں لیکن عمران خان کا راستہ نہیں روکا جا سکا وہ دن پر دن پاپولر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب عمران خان کا جو راستہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ان کو نائل کروانے کی تیاری ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ صرف میرا کوئی اندازہ نہیں ہے یہ میرا کوئی تجزیہ نہیں ہے میری انفرمیشن ہے کہ سب ایک پیج پر ہیں سیاسی غیر سیاسی لوگ سب ایک پیج پر ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ نائل کروائے جائے ہر طرح سے کوشش کی جاری ہے توشہ خانہ ریفرنس بھی ادھر سے توہین عدالت کی کروائی الیکشن کمیشن شروع کرنے جا رہا ہے پھر عمران خان کے خلاف یہ فورن فنڈنگ والا کیس پھر یہ جی توشہ خانہ والے میں جی وہ ڈیکلیئر نہیں کی جاتا ہے عمران خان پر ہر طرف سے جلغار ہے اور دس طرح کے منصوبے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک تو کامیاب ہوگا ہے نا دس کے دس تو ناکام نہیں ہو سکتے چار ناکام ہو جائیں گے آٹھ ناکام ہو جائیں گے دو تو کامیاب ہو جائیں گے کوئی ایک تو کامیاب ہو جائے گا تو یہ کوشش ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ عمر زیاد صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر اس طرح سے عمران خان کو جو کہ منصوبہ یہی ہے یہ کنفرم ہے یہ انفرنویشن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو جو ہے وہ سیاستہ سے باہر کر دیجئے اس کی ایک وجہ ہے کہ نور لیگ نے یہ مختدر حلقوں کے سامنے آپشن رکھا ہے کہ یا تو نواز شیف کو واپس آنے دیں ان کو کلیر کروائیں کیسے سے یا پھر یہ ہے کہ عمران خان کو بھی کھیل سے باہر کریں پھر ہم الیکشن میں جائیں گے تو عمر زیاد صاحب میرا سر سوال یہ ہے آپ ہسٹری کے اوپر آپ کی بڑی کمانڈ ہے آپ نے دیکھی ہیں ساری چیزیں پاکستان میں ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس موقع پر سوشل میڈیا کا دور ہے چیزیں لوگوں کو پتہیں اگر عمران خان کو سیاست سے باہر کر دیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ اور رد عمل آپ کو کیا نظر آنے ہیں جی عمر زیاد صاحب یہ پہلی بات تو یہ کہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کیا جا سکتا ہے بات یہ کہ عمران خان کا موازنہ آپ نواز شریف صاحب سے یا حاؤزب شریف سے نہیں کر سکتے ان پر بدنوانی کے بڑے بڑے الزامات تھے اور ہیں ان پر یہ پروون ہے کہ انہوں نے ملکی دولت کو لوٹا اور باہر جو ہے پر لیے محلات اور کاروبار بنائے عمران خان پر ایسا کوئی الزام نہیں پاکستان میں بہت اندھیر ہوتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا اندھیر ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ایک ایسے شخص کو جس کو مسٹر کلین آف پاکستانی پولٹکس کہا جاتا ہے آج آپ پوچھ لیں ان پر جو بھی الزامات لگ رہے ہیں توشہ خانے کا کوئی الزام نہیں ہے یہ جو ابھی اس کا الیکشن کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے جو ڈیسیشن ہے اس کو ابھی سپریم کورٹ میں جانا ہے اور سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ جو ہے کیونکہ اس فیصلے میں اتنے بڑے فلوز ہیں اتنی اس میں کمزور ہیں آپ بڑے مقلعہ سے بات کر لیں میں پی ٹی آئی کے مقلعہ کی بات نہیں کر رہا اتضاد ایسن جائزہ وکیل جس کا تعلق باکستان پیپلز پارٹی تھے انہوں نے کہا ہے بڑے واضح الفاظ میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ اس میں اتنے بڑے جو لیں کہ اس کو سپریم کورٹ اٹھا کر پھیک دے گی اس کیس میں نہ جھرا ہوئی ہے نہ وٹنس آیا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ آپ اس کیس پر ان کو سزا دے سکیں کرپشن ان پر ثابت نہیں ہوتی ہے کرپشن کا کوئی ہے ہی نہیں دوشہ خانہ کوئی کرپشن کیس ہی نہیں ہے تو میرا عرض یہ کرنا ہے اور حتیٰ کہ یہ کیس بھی ایک کرپ اور چو سٹھ کروڑ روپے کا ہے جس میں تھرٹی ون کروڑ روپے جو ہیں وہ کوسٹین ابل ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے اس سے بہتر جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے سو ڈالر دیئے پاکستانی ان پر بھی انہوں نے کہا جی فورن فنڈنگ ہے انہوں نے کہا جی ماسٹر کارٹ و ویزا گرڈ کارٹ کے ذریعے پیمنٹ ہوئی اس کو بھی انہوں نے کہا کہ جی فورن فنڈنگ ہے تو اس کیس کے تو سر پید ہی نہیں ہے تو من جیسے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا بہت اپنے اداروں پر سمجھتے ہیں وہ ہے اتماز ہے بے شک ساری طاقتیں مل جائیں نواز شریف کی جو پارٹی ہوئی یہ ہی چاہے گی کہ عمران خان باہر ہو جائے لیکن عمران خان اور نواز شریف تو موازنہ ہو ہی نہیں سکتا کہاں مطلب ہے نواز شریف مستند سیٹیفائیڈ کنوکٹیڈ پرسن کنوکٹیڈ آف کرپشن اسی ایبن فیل میں رہ رہے ہیں کہ جس کا ان پہ الزام تھا اس کو ڈنائی کیا کرتے تھے ان کے برادرے خود جو وزیر آزم ہے ان پر سولہ عرب کا ایک کیس ہے اور تیرہ عرب کا انتیس عرب کی منی نوازنگ کا کیس ہے انتیس عرب اور یہاں پہ عمران خان کے اوپر جو اگر مبین ہے الزام ہے جو کہ بلکل غلط ہے اکتیس کروڑ روپے کا جو یہ کہہ رہے کہ فنڈنگ کا اور اس پہ بھی عمران خان کونسی دولت لے کے باہر گیا عمران خان نے کونسا کاروبار بنایا تو میں نہیں سمجھتا یقین ہم خدشات ہوں گے آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ میں تو کہہ دوں میڈیا اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے پروڈیکل اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے اور ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ میں بھی جو ایک کلاسیکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بھی لوگ بعض افراد طاقت پر خلاف ہیں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں یہ تو عوامی طاقت بھی ہے اور پھر ہمارے اداروں میں بھی ایسے افراد اور ایسے میرے خال میں وہ موجود ہیں کہ وہ اس اتنی بڑی زیادتی اور ان کو کیا نظر نہیں آرہا کہ ان کو نظر نہیں آرہا کہ جی پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے عام آدمی کہاں پہ کھڑا ہے پڑا لکھا پاکستانی اربن پاکستانی میندکش پاکستانی کہاں پر کھڑا ہے اگر خدا نہ خواست ہے اس طرح کے کوئی کوشش ہوتی ہے تو اس کا رد عمل اتنا بڑا ہوگا اتنا سخت ہوگا اور لوگوں کا اعتماد اس ریاست پہ اس راستی اداروں پہ سب پہ اٹھ جائے گا تو کیا یہ وہ راستہ اپنا آتے تھے کہ نواز شریف کو آؤٹ کرنا بہت آسان تھا انتہائی قائل مقبول شخص کل بھی تھے آج بھی تھے آج بھی ہیں وہ اسی طرح سے لیکن عمران خان ایک مقبول اور دیانت دار لی جارے اس کو آپ کیسے باہر کر سکتے اس کو آپ مطلب ہے اتنا بڑا گر آپ جمہوریت کے نام پر اور ادارے اتنا کوئی فروڈ کریں گے تو میرے خان میں ممکن نہیں ہے میں ابھی بھی ذرا سے رجائیت پسند آدمی ہوں اور مجھے ابھی امید ہے کہ پاکستان میں ایونچلی اگست کا مہینہ ہے چود اگست آنے والی ہے پہ 75 سال پاکستان کو کہ ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں پاکستان نے اپنی تاریخ میں اللہ نہ کرے اب کوئی ایسی بڑی غلطی ہو کیونکہ ہم مسلسل ایک سلائنڈنگ پاتھ پر ہیں ہم کمزور ہو رہے ہیں ہمارا دشمن طاقت پر ہو رہا ہے تو ایسے وقت میں بردورت اس بات کی ہے کہ جی ریاست پاکستان کو مضبوط کریں اور اس کو مضبوط کرنے کے ایک ہی طریقہ کے صحیح فیصلے ہوں جنا اچھا اب عامر زیادہ صاحب نے اس پر جس طرح بات کی ہے صدیق جان اصل میں شاید ہم خوف اور امید کے درمیان جی رہے ہیں خوف اس چیز کا کہ ہم نے 1971 دیکھا ملک دو لخت ہو گیا اور ایسے ہی کچھ حالات کہ پوپلر پارٹی تھی اس کو زبردستی باہر کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد ہم نے نتیجہ دیکھ لیا امید یہ ہے کہ شاید ہم اس سے سیکھ چکے ہوں اور خوف اس چیز کا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم نے اپنا طرز عمل نہیں بدلا تو اللہ کرے کہ جس طرح عامر زیادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ امید کر رہے ہیں اور ہمارے بھی یہ دعا ہے کہ بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ تجربے بہت کر لیا گیا اب مزید تجربوں کا متحمل یہ ملک نہیں ہو سکتا حالات بڑے خطرناک ہیں معاشی طور پر بھی بڑے خطرات ہیں لیکن صدیق جان آپ عدالتی معاملات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح عامر زیادہ صاحب نے فرمایا اس وقت سبھی پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ دیکھیں آپ میڈیا اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں آپ کئی ادارے دیکھ سکتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کو دیکھیں جو بھی ہمارے ملک میں طاقت کے محور ہیں رہے ہیں ان سب کا فیصلہ عمران خان کے خلاف ہے لیکن ایک جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال صاحب یہ نالائق بھی ان کا شگرد رہا یونیورسٹی میں وہ اس وقت پڑھاتے بھی تھے اور اس وقت بڑے زبردست تب ہی بہت بڑے وکیل بن چکے تھے تو بندیال صاحب کی شخصیت کے بارے میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کوئی دباؤ ڈال کر یا کسی بھی طرح سے یا وہ کسی کا فون سن لیں گے وہ کوئی جسٹس ملک عبدالقیوم ہے یا جسٹسہ کہ ہم نے دیکھے تو ایک واحد وہی نظر آ رہے ہیں اور ان پر اٹیک ہو رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک امید کی کرن ہے کہ کیوں اٹیک کیا جا رہا ہے عمرتہ بندیال صاحب پر یا سپریم کورٹ پر اس کا مطلب ہے کہ سوائے ان کے باقی سب مینج ہوئے ہیں صرف وہ ایک جگہ ہے جو مینج نہیں ہو رہی اور وہیں سے امید بنتی ہے آپ نے بالکل درست کہا اسامہ غازی صاحب ہم اپنے پرگیم میں پچھلے پرگیم میں ہم بات کر چکے ہیں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کوٹ روم میں موجود تھا جب سپریم کورٹ بار کے پانچ سے سات سابق صدور اور باقی جو بار کونسلز اور بار ایسیسیشن کے جو عددار رہے ہیں جو موجودہ اور سابق یہ تک بھی بیس بڑے بڑے نام تھے اور یہ اتنے بڑے بڑے نام تھے کہ ان میں سے کوئی ایک بڑا نام بھی کبھی کسی جج کے سامنے پیش ہو جائے تو جج جو ہے وہ آپ اس کو دباؤ کہہ لیں ان کا ریگارڈ کہہ لیں ان کا ذرا تھوڑا سا خیال کہہ لیں تو جج ہمیں انفلنس میں نظر آتے ہیں ججیز نظر آتے ہیں لیکن بیس بڑے نام سامنے کھڑے تھے روش ٹرم پر اور عمرتہ بندیال صاحب نے آ کر کہا کہ جناب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دباؤ میں آ جائیں گے تو سوری آپ غلط سوچ کر رہے ہیں اور پھر یہ انکشاف ہوا کہ یہ ان وقلہ تنظیموں کے رہنماؤں نے دو مرتبہ کوشش کی چیف جسس پاکستان سے جا کر چیمبر میں ملنے کی اور انہوں نے انکار کی انہوں نے کہا جو بات کرنی اوپن کورٹ میں آگے کریں اور یہ کیس کون سا تھا حمزہ شہباز کو جو وزیالہ بنایا گیا زبردستی اور جو ڈرپٹی سپیکر کی رولنگ تھی اس رولنگ کے حق میں یہ وقلہ تنظیمیں آئیں تھی کہ بلکل ٹھیک رولنگ اس نے دی ہے سپریم گوارٹ انٹرفیر نہ کرے اور حمزہ شہباز کے وزیالہ پنجاب رہنے دیں تو بات ہی ہے کہ وہ نہیں ہے دباؤ میں دوسرا میں نے تین ماہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ آپ عمرتہ بندیال صاحب کے بارے میں جب بہت کمپین چل رہی تھی میں نے کہا تھا ان کے موسٹلی فیصلے قرآنی آیات سے شروع ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی دباؤ ملا سکتا ہے مجھے وہ جو جب میں ان کے کوٹم میں دیکھتا ہوں میں آپ کو ایک واقعہ آپ کو اور عامر عزیز صاحب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن کمرہ عدالت میں کسی کیس کے دوران ان کی آواز انچی ہو گئی اور میڈیا پر رپورٹ ہو گیا کہ چیف جسس نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور ڈانٹ دیا انچی آواز میں بات کی اگلے دن جب وہ کیس سننے کے لیے آئے انہیں نے بیٹھتے ہی سب سے پہلے معافی مانگی انہیں نے کہا کہ ایزے جج میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میری آواز انچی ہو میں غصے میں آؤں اگر کال یہ تاثر گیا کہ میری آواز انچی تھی مجھے غصہ آیا ہے تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں تو یہ ہے کریکٹر یہ ہے کردار یہ ہے ان کی شخصیت تو وہ نہیں دباؤں میں آئیں گے لیکن منصوبہ پورا یہی تھا کہ جیسے یہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا اس سے پہلے ہی سپری گورڈ پر اٹیک شروع کر دیا گیا چیف جسٹس پاکستان پر اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا وہ رولنگ والے کیس میں بھی کہ رولنگ اڑ جانی ہیں تو پہلے سے کہنے شروع کر دیا کہ ہمارے خلاف فیصل آ رہو بھئی کیے یہ آپ نے غلط ہے تو آپ کے خلاف ہی فیصل آنے ہیں نا یہ کیا بات ہے کہ ایک بندہ قتل کرے اور قتل کر کے کہے کہ میں فانسی لگ جاؤں گا مجھے قتل میں سزا ہو جائے گی اسے تو پتہ کہ اس نے قتل کیا ہوئے ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے غلط رولنگ دلوائی ہے اس لیے یہ بائی ڈیزائن سپری گورڈ پر اٹیک کر رہے ہیں دباو میدانی کوشش کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کی چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال سب کوئی دباو میل حاصل ہیں پھر یہ صدیق جان میرا خیال ہے یہی ایک امید نظر آ رہی ہے کہ صاف شفاف ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا عمرتہ صاحب آپ بھی یہی امید لگا رہے ہیں کیونکہ باقی سب جس طرح آپ فرما رہے ہیں ہمیں بھی نظر آ رہا ہے ہر چیز مینج ہو چکی ہے جس طرح مریم کہتی ہے میں مینج کر رہی ہوں میڈیا کو باقی چیزیں بھی مینج ہمیں نظر آ رہی ہیں جس طرح صدیق جان کہہ رہے ہیں پھنسے گا نا تو لیکن معاملہ کہیں نہ کہیں جا کر تو جائے گا سپریم کورٹ میں اب عمرتہ بندیال صاحب ہیں ان پر اٹیک ہو رہے ہیں سپریم کورٹ پر اٹیک ہو رہا ہے ہم نے زلفقارلی بھٹو والا جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جس طرح آپ فرماتے ہیں پلٹیکل اسٹیبلشمنٹ اور باقی چیزیں میڈیا اسٹیبلشمنٹ جتنے بھی ادارے وغیرہ ملالیں وہ سب مینج ہو کر پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس میں جڈشری کا کردار ہمیں نظر آئے لیکن اس دفعہ یہاں اس طرح چیزیں مینج ہوتی نظر نہیں آ رہی عمرتہ بندیال صاحب نے بڑا سخت فیصلہ دیا سوہ موٹر لے کر اور خود کہا ریمارکس آئے کہ ہم نے نکالا تھا عمران خان کے خلاف وزیراعظم کو نکال دیا آپ ہمیں ڈرارہے ہیں کہ جی وزیراعظم کے خلاف فیصلہ نہیں دیا جا سکتا وہ تو سوہ موٹر تھا اور درست سنا بھی نہیں کیا تھا سپیکر کو ڈپٹی سپیکر کو بلا کر یہاں تو ان کو موقع بھی دیا گیا بلاتے رہے اور پھر بھی ان پر اطراز کہ جی پنجاب حکومت وزیراعظم کیوں نکال دیا حمزت شہباز کو یہ کر دیا وہ کر دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے اس وقت اس سارے منصوبے میں وہ ہیڈل نظر آ رہے ہیں اس کا جواب سے لیں گے اس بریک کے بعد بات ہو رہی ہے سیاسی منظر نامے کی آمیر زیادہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح بقاعدہ وہ خطوط کا سلسلہ شروعا میڈیا میں خبریں چال گئیں پہلے خطوط سے کہ جی وہ ریچل کاؤنسل کا اجلاس ہوتا ہے اس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ریجیکٹ ہو گئے اور پھر کون ایسے کرتا ہے کی تاریخ میں نہیں ہوا اگر کسی نے کوئی چھپا نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکا چیف جسٹس نے پوری کی پوری آوڈیو بغیر ایڈیٹنگ کے ساری سامنے لے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں تو نظر آ گیا سچا کون ہے اور غلط کون بات کر رہا ہے پھر اس میں بھی انٹرپریشن ہوتی ہے لیکن سب کو شرمندگی ہوئی جو غلط خبریں چھاپ رہے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ خود کو اس طرح صاف شفاف طریقے سے سب کے سامنے اپنا موقع فریک دیتا ہے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس سارے جس طرح ابھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی صدیق جانے کا جی دس طرح کے منصوبے تیار ہیں لیکن ان میں چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کہیں وہ نہیں مینج ہو رہی دو باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ جو صدیق جان صاحب فرما رہے ہیں کہ دس منصوبے ہوں گے بلکل ہوں گے اور ہیں نظر آلے دیرے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور ان کے حوالی ہیں ان کی پوری کوشش ہوگی ایک تھی انتقام وہ انتقام بھی لینا چاہتے ہیں دوسرہ وہ سمجھتے کہ عمران خان جو ہیں ان کی مورسی سیاست اور جو بھی ان کا ایجنڈا ہے اس میں سب سے بڑی اگر کوئی دیوار اس ملک میں ہے تو عمران خان فیکٹر اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو یقینا دس منترہ کے ان کے خلاف جو ہیں سادشے ہو رہی ہوں گی منصوبے دیاد کیے جا رہے ہوں گے اور ہیں آن گراؤنڈ ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں جو ہیں تین چیزیں عمران صاحب کے حق میں ہیں ایک ان کی مقبولیت عوامی طاقت مطلب ہے اظہر کہ عوام کی جو طاقت ہوتی ہے اب اس کو اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ تاریخ میں کبھی بھی پہلے جتے بھی فقار علی بھٹو تھے جو بھی اور حنماتے جب وہ اسرہ کی منزل پہ تھے ان کے پیچھے اتنی بڑی عوامی پذرائی ان کو حاصل نہیں تھی جو آج عمران خان کو ہے دوسری بات یہ بیسویں صدی نہیں ہے کسویں صدی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اویڈنس بہت زیادہ ہے اب آپ اتنا زیادہ منپلیشن کر نہیں سکتے پہلے تو جھوٹ پھیلایا جا سکتا تھا منپلیٹ کیا جا سکتا تھا آج آپ سچ کے عواز کو نہیں دماؤ سکتے تو یہ دوسرا فیکٹر ہے تیسرا جو ابھی ہم بندیار صاحب کی بات کر رہے تو اس نے بندیار صاحب کی پوری سپریم کورٹ اور پاکستان کے جو محضر سینئر جہجز ہیں میں انہیں محضر مجھتا ہوں کہ وہاں پر کیونکہ آخری جو فیصلہ ہونا ہے حتیٰ کہ الیکشن کمیشن کی جو ریپورٹ اس کا بھی جو فیصلہ ہونا ہے وہ سپریم کورٹ میں ہونا ہے اور ہمارے ہاں جو ہمیں خبی امید رکھنی چاہیے اور ہم ایک مسلسلے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کردار آیا ہے سپریم کورٹ ہماری سپریر جوڈیشری کا کہ اس نے بہت ساری چیزیں جب نظر آ رہا تھے کہ جی ہر چیز تیہ ہو گئی ہے اور بالکل اوپن ایم شیٹ بالکل ایک سادش تیار ہے وہاں پر انہوں نے ایک سرپرائز دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سرپرائز دیا جا سکتا ہے اور اس لیے نہیں کہ ان کو دی رہا ہے سرپرائز بات ہی کہ قانون و انصاب کے مطابق اگر فیصلے کریں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا جو عمران خان کی حق میں آنا ہے بات ہی ہوتی کہ ای سی پی کا جو ڈیسیشن ہے اس کی کوئی سرپیڈ نہیں ہے وہ ایک باعث ہے ایک بہت زیادہ جانب دارانہ قسم کا ڈیسیشن ہے اس پہ اور پھر دوشہ خانہ کا کوئی کیس نہیں ہے اور کوئی سبول نہیں ہے خاکم ادین کوئی خدا نفاظ کا حملہ کروا دے کچھ اور کروا دے اس ملک میں کوئی بائید نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکہ ان کو اپنی حفاظت کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے لیکن یہ ہونا کہ ان کو نواز شریف کی طرح آؤٹ کیا جائے دیکھیں نواز شریف اور عمران خان میں بہت فرق ہے یہ ملک جو ہے زرداری کو آؤٹ نہیں کر سکا زرداری صاحب پہ جن پہ بہت زیادہ کرپشن کے کیسز تھے کیونکہ انہوں نے جیوڈیشل بیٹل اس طرح سے رڑی یہ نواز شریف تو ایک اتفاق تھا اور عمران خان پہ جب کیس ہی نہیں تو ان کو میں نہیں سمجھتا کہ سادشیں ہوتی رہیں جو بھی ہو سکے لیکن عمران خان جب تک عوامی طاقت ان کے ذات ہے تو ان کے پاس کبھی امیدیں جیتے ہیں کی یہ تو صدیق جار نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے ان تیرہ جماعتوں کی طرف سے کہ عمران خان کا مقابلہ ہم سیاست میں نہیں کر سکتے بہت دعو پیج کر لی ہے ہم نے آئینی اور قانونی اس کو کہتے تھے ہم نے جی عدم اعتماد کر کے نکال دیا وہ بھی نہیں ہو سکا الیکشن میں بھی مقابلہ نہیں ہو پا رہا کیا عمران خان صاحب ہمارے روایتی سیاستدانوں کی طرح نہیں ہے یہ ایک مسئلہ ہے مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ مقصود چپڑا سی مرہوم کا سنتے ہیں وہ جناب ٹیٹیاں لگ رہی ہیں ڈالر جا رہے ہیں پیسے کی فلائٹ ہو رہی ہے یہاں الزام ہے ڈالر لے کر آ رہا ہے جی چاہے وہ یہ کہتے ہیں جناب اپنی جماعت کے لیے لارہے ہیں اس پر اب ایف آئی اے بھی ایکٹیو ہو گیا ایک ایک دن میں الیکشن کمیشن کمال کر رہا ہے توہینی عدالت کا بھی نوٹس سمران خان کو دے رہا ہے اس کے ساتھ جناب وہ اناؤنس بھی کر رہا ہے کہ تئیس کو الیکشن ہوں گے ستمبر کو جناب زمنی الیکشن حالانکہ وہ ہائی کورٹ میں کیس تھا پھر نوٹس بھی بھیج رہا ہے کہ کیوں نہ آپ کے اساسے ضبط کر لیے جائیں یہ سارا کچھ ایک دن میں ہو رہا ہے پھر وہ باسٹھ تریسٹھ کا ریفرنس اس پر بھی کارروائی کا وہ آغاز کر رہا ہے جناب وہ مل گیا جی سپیکر کی طرف سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن عمران خان صاحب وہ ہمیں اس طرح کے سیاستدان نہیں نظر آتے وہ اپنی ٹرمز پر کھیلیں گے یعنی نواز شریف صاحب ڈیل کر کے گئے وہ ڈیل کر کے واپس آنے چاہ رہے ہیں اب ایک اور ڈیل ہو رہی ہے جس کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں اس آگڑر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اب قانون سازی ہو رہی ہے کہ باسٹھ تریسٹھ میں یہ جو تائیات نہ ہیلی اس کو ختم کیا جائے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان کو بھی نہ ہیل کر کر ایک لیول پلینگ فیڈ کے جی عمران خان بھی نہ ہیل ہے نواز شریف بھی نہ آئے لہے ہیں تو دیکھیں ہم صرف نواز شریف کے لیے قانون سازی نہیں کر رہے ہیں ہم تو عمران خان کے لیے بھی کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی ان کو عمران خان کو تو پھر واپس لانا ہوگا کوئی نہ کوئی سپیس تو دینی ہوگی دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے اس میں بڑی چیزیں ہیں ابھی سپریم کورٹ میں جو معاملہ ایک چل رہا ہے سپریم کورٹ میں جو نیتر امیم بالا ہے اس میں بھی یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے زیر بحث ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی قانون سازی کرنا اور آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ کے اختیار ہے بالکل اختیار ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انیس سو تہتر کے آئین میں اس کے جو بنیادی سٹرکچر ہے اس میں تیہ کر دی گئی ہیں اب اگر اس طرح سے آپ نیب ترمیم کر کے اور اس سٹرکچر کے خلاف کام کریں گے یا لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون سازی پاکستان میں جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے اس کے خلاف نہیں ہو سکتی تو کیا وہ ہوگی تو وہ تو سپریم کورٹ اڑائے گی اب دیکھیں سپریم کورٹ نے کال بہت سوالات اٹھائے دو دن پہلے بہت زیادہ سوالات اٹھائے دو تین دن پہلے جو سماتی اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ نے جو باہر سے آنے والا ایویڈنس ہے آپ نے کہا وہ پاکستان میں ادالتوں میں پیش نہیں ہو سکتا اب یہ بتائیں کہ ایک شخص جو باہر احساس و جہدادیں بناتا ہے کرپشن اور لوٹ مارکہ کے پیسے وہ منتقل کرتا ہے وہاں سے ثبوت آ جاتے ہیں اور بلکل اتھنٹک چیزیں ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں وہ پیش نہیں ہو سکتے ہیں باکستان کے ادالت میں تو وائٹ کولر کرائم پھر آپ کیسے پکڑیں گے پہلے ہی وائٹ کولر کرائم کو پکڑنا ناممکن ہے بڑا مشکل ہے آپ نے یہ بھی کر دیا تو یہ جو معاملہ ہے اگر یہ اس طرح کا کوئی معاملہ کریں گے تو وہ بھی چیلنج ہوگا اول تو یہ ہے کہ ان کو آئینی ترمیم کے لیے وہ ان کے پاس نہیں ہیں وہ تو یہ دونوں سینٹ اور قومی سمبلی کے میمران کو ملا کر بھی ان کے پاس نہیں ہیں تو اس لیے یہ تو صرف باتیں ہیں کہ ہم آئینی ترمیم کر لیں گے یہ صرف میڈیا ہائپ کے لیے ہیں لیکن اصل تو یہی دیکھنا ہوگا کہ جو اس سکت لندن میں بحث دل رہی ہے میاں نوازشی کی واپسی کے حوالے سے کہ وہ واپس آتے ہیں نہیں آتے اور میں اس مجدوں کے ان کی واپسی جو ہے وہ مشروط ہے سپرین گورٹ میں نیب کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اگر نیب ترمیم سربائیو کر گئی میاں صاحب واپس آ جائیں گے اور اگر نیب ترمیم کل ادم ہو گئی پھر میاں صاحب جو فیصلہ کر کے گئے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پاکستان واپس نہیں آنا پھر وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے اچھا عامرزیز صاحب ایک عجیب سا سوال ذہن میں آتا ہے کہیں وہ پلانز جو ڈسکس ہو رہے ہیں ان میں یہ تو نہیں کہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ تک کا انتظار کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر شاید ہواوں کا رخ جو ہے وہ اور طرف ہو جائے یعنی پھر ہر چیز ہی ہم صحیح کر لیں گے ایک تو یہ چیز سمجھ آ رہی کیونکہ معاشی سطح پر ہمیں کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی بعدیں ضرور کیے گئے اگست میں حالات بہتر ہو جائیں گے اب ستمبر میں کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب جی ستمبر میں بہتر ہو جائیں گے ڈالر ضرور نیچے چلا گیا لیکن عام آدمی کی زندگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا چالیس سو روپے پر یونٹ پر بجلی آ رہی ہے لوگوں کو خرید نہیں پڑھ رہی ہے تو یہ تو انتہا ہو گئی یہ مہنگائی کی لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں وہ تو ایک دن برداشت نہیں کر پا رہے اس حکومت کو تو یہ کہاں سے یہ حکومت اپنے آپ کو اس طرح سے اتنا عرصہ گزارے گی کہ جناب اب ایسا کوئی وقت آ جائے یا اداروں میں ایسے لوگ ہم بٹھا لیں کہ جو پھر صرف ہمارے کہنے پر چلیں بلکل خواہش یہی ہوگی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ریس اگنس ٹائم میں جو عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے بھی چیلنج ہے کہ اس وقت وہ اپنی عوامی مقبولیت جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں بڑے بڑے جلسے جلوس کر رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں میڈیا میں آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں بڑی بزرائی حاصل ہے حتیٰ کہ مینسٹری میڈیا میں تمام در مطلب کوششوں کے باوجود جو ان کے حق میں بات ہو رہی ہے لیکن اب اس پوری عوامی طاقت کو وہ مزید دباؤں میں کیسے تبدیل کرتے ہیں کیا وہ اتجاجی سیاست کی طرف جاتے ہیں پھر خالب ان کو جلد یا بدیر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مزید دباؤں کیسے بڑھائیں کیونکہ اگر صرف آپ پورا ہم اسی طرح جلسے جلوس کرتے رہے تو وہ حکومت کو بھی گوارہ مطلب ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ نے ایف نائن پاک میں جلسہ کر لیا اور گراج کے نشتر پارک میں اور مزارق قائد میں جلسہ کر لیا لیکن اس کے لئے امران خان کو مزید دباؤں پڑھانا پڑے گا اور یہ جو ایپل کارٹ ہے اس کو اپسٹ کرنا پڑے گا اگر آپ موقع دیتے ہیں سوال سوال سال کا تو یہ جو ایک سیاست میں کہتے ہیں کہ ایک جذبات کو برقرار رکھنے کی میاد ہوتی ایک عمر ہوتی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ڈیٹھ سال تک اپنے ورکرز کو اس طرح سڑکوں پر رکھیں گے بڑا اکتویر عرصہ ہوتا ہے تو یہ امران خان کے میں ایک ان کی حکمت عملی کا ایک ان کا سوال ہے کہ وہ کس طرح سے مزید پریشر ڈالتے ہیں اجب دو چیز ان کے حق میں ہیں اس کی وجہ سے حکومت بہت بہت کھلا گئی ہے کیونکہ پنجاب اب ان کے حال سے نکل چکا ہے نون لیگ کے حال سے اور اس میں پروید لائی جیسے ایک تجربہ کار سیاستدان ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے پی ٹی آئی فوکس بھی کرنا چاہ رہی ہے کہ ہیلس آرٹ پر اور وہاں پر جو اور چیزیں ہیں احساس پروگرام کو مزید مضبوط کریں اور ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح کی گیم میں بھی بہت مضبوط ہیں جو کافری کی رہنما ہے اور پی ٹی آئی ہے تو یقیناً وہاں پر ایک کوئی ڈینٹ پڑے گا تو کھیل ان کے لیے بھی حسان نہیں ہے اور امران خان کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ پنجاب کی خیبر پختون خواہی کی حکومت کو واقعی تک لے کے چلنا جاتے ہیں یا وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب ابھی وقت آ گیا ہے کہ میں آخری ایک کوئی قدم اٹھاؤں جس سے پوری چیزیں پیٹ دی جائیں تو یہ میرا خواہی ہے ان کے سامنے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو آگے بڑھائیں گے صدیق جان جس طرح آپ نے خبر دی تھی اور وہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ اب جارہانہ موڈ میں پھر آ جائیں گے عمران خان صاحب سترہ جلائی سے پہلے والے اور اس کے بعد فواد چودی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا ایک مہینے کا الٹی میٹم دے رہے ہیں تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے جو عمرزیہ صاحب بات کر رہے کہ عمران خان صاحب کو ایک سٹریٹیجی بنانی ہوگی پریشر وہ کس طرح بلڈ کرتے ہیں عمران خان صاحب اب بھی کہنے کہ دوہزار بائس میں الیکشن ہوں گے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ایک مہینے کا الٹی میٹم کیا ہونے جا رہا ہے آگے دیکھیں یہ میں آپ کو یہ بات بھی انفرمیشن کی بنیاد پر بتا سکتا ہوں کہ سب سے خوفناک لڑائی ہونے جاری ہے وفاق کی اور پنجاب کی عمران خان ورسز آل اور یہ دو اور ڈائی ہے دونوں کے لیے آخری موقع ہے جو اس میں سروائیو کر جائے گا وہ جیت جائے گا اور جو اس میں شکست کھائے گا وہ شکست بہت لمبے عرصے تک اس کو جو ہے وہ عذیہ دیتی رہے گی کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے کہ کہاں کہاں یہ منصوبے بنے ہیں کہ عمران خان کو ناہل کرنا ہے ناہل کروانا ہے تو اس لیے عمران خان اب عوامی دباؤ بڑھا رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ چیزیں اب ہوں گی جو شاید کسی نے نہیں سوچی ہوں گی کہ یہ بھی او سکتا ہے عمران خان یہ اعلان بھی کر سکتے تھے کہاں کہاں جانے کا اعلان کریں گے کس کس جگہ کے اوپر اتجاج کرنے کا فیصلہ کریں گے اور کس طرح سے وفا کو ٹف ٹائم دیں گے کیسے ان کے گھراؤں کی بات کریں گے تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا آنے والے دنوں میں ہم بات کرتے رہیں گے تو یہ آخری لڑائی ہے یہ خوفناک لڑائی ہے خطرناک لڑائی ہے اور عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھا گئی ہے کہ اگر انہوں نے عوام کو بیدار نہ کیا اگر عوام کو کھڑا نہ کیا اگر عوام کھڑی نہ ہوئی اگر حکومت کو میسے نہ دیا اگر اداروں کو میسے نہ دیا تو بڑے آرام سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سطلان راجہ صاحب سے فیصلہ کروا کے عمران خان کو نائل کر دیا گیا دیکھیں اس پہ ہم تفصیل میں بہت جا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کے پاس اتیار ہے یا نہیں ہے باسٹ وانٹ ایف اپلائی ہوگا نہیں ہوگا اس کے پر بات بہت ہو سکتی ہے اور اس کے ساروں کے جواب تکرمہ یہ ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے لیکن بات یہ ہے اسامہ غازی صاحب کہ پہلے تئیس سے چھبیس ایسے فیصلہ الیکشن کمیشن کر چکا ہے جو ہائی کورڈ یہ سپریم کورڈ سے کلدم ہو گئے ہیں لیکن ایک بار تو انہوں نے فیصلہ کر دیا نا ایک بار تو وہ فیصلہ کر دیں گے ایک بار وہ ادھر سے فیصلہ کریں گے سپریم کورڈ پر اٹیک شروع ہو گئے ہیں پہلے سے سپریم کورڈ کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاری ہے چیف جسٹس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جاری ہے ادھر سے الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا سپریم کورڈ کے پر دباؤ ہوگا تو چیزیں جو ہے وہ ہماری جو ہوپ ہے جو کہ اس طرح سے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو کوئی بھی ہو ہے کیونکہ یہ تیہ ہو چکا ہے اور نوازشیر صاحب کے الفاظ ہیں اسامہ غازی صاحب یہ میں پہلے بھی دو بار بول پہ بات کر چکا ہوں سمیل صاحب کے پرگرام میں بھی نوازشیر صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ مجھے زبان دی گئی ہے مجھے زبان دی گئی ہے کہ عمران خان اگلے کھیل سے باہر ہوگا اگلے الیکشن میں عمران خان نہیں ہوگا اور اب نظر توی آ رہا ہے اس طرف جایا جا رہا ہے لیکن یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں تک بھی جو عمران خان صاحب کا پہنچنا ہے وہ ایک کرشمہ نظر آتا ہے کبھی ایسے نہیں ہوا اور نہ ہی میرے خیال ہے جو پلینرز تھے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ حالات بن جائیں گے عمران خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سٹیکس ہائی کرتے جا رہے ہیں جس طرح اپنگ د آرنٹ کہتے ہیں کہ پہلے نیوٹرلز اور کبھی کچھ اب وہ کہہ رہے ہیں دو بلنڈرز ہوئے ایک پہلا بلنڈر میں نہیں بتاؤں گا ابھی نہیں بتاؤں گا تو کسی موقع وہ بتا سکتے ہیں دوسرا انہیں بتا دیا کہ کس کے کہنے پر لگایا گیا دوسرا بلنڈر جو ان سے ہوا چیف الیکشن کمیشنر کا لگانا تو اس کا مطلب ہے کشیدی تو بڑھتی نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب دیکھ کشیدی یقیناً بڑھ رہی ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ ریاست کو سسٹین کرنے کے لیے پہلی ذمہ داری ہوتی کہ اپنے تضادات کو ریاست حل کرے ہمارے ریاست کی ادارے اگر وہ حل کرنے میں ناکام ہوں گے تو اسے پھل ریاست پاکستان کو نقصان ہوگا آپ مطلب ہے نواز شریف کی کیا حقیقت ہے پاکستان کے سامنے اداروں میں شخصیت کا اتنا بڑا ایک کردار ہوتا ہے لیکن شخصیت جو ہے ادارے سے بلند نہیں ہوتی ہے اسی طرح شخصیت جو ہے وہ ریاست سے بلند نہیں ہوتی ہے تو میں یہ سوچتا چاہیے کہ جی پاکستان کی مفاد میں کیا بات ہے اور جو نواز شریف کو جس طرح کے وعدے کیے گئے تھے تو اس سے پہلے بھی بہت سارے وعدے ہوئے تھے یہ وعدے بھی ہوئے تھے جب وہ مشرف صاحب سے اگر میں دور سے دیکھنا چروع کروں کہ ایک دور تھا کہ لگتا تھا کہ شریف خاندان اور جو ہے ذرداری خاندان کبھی سیاست میں واپس آئی نہیں سکتا لیکن واپس آئے پھر جب نواز شریف صاحب ابھی جو ہے ان کو کنوکٹ کیا گیا نکالا گیا اس میں یہ بات تھی کہ جی بلکل تیہ ہو گیا تھا کہ شریف خاندان کی جگہ نہیں بنتی لیکن بنائی گئی تو کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ منصوبیں بہت سارے بناتے ہیں لیکن سیاست کی بسارت جب دوسرے لوگ بھی چارل چل رہے ہوتے تو آپ کے منصوبیں اس طرح سے جو ہے پورے نہیں ہوتے اور اس بات بھی اب تو بہت ہی جلدی تلگن پڑ ہو گئی ہے نا انہیں ایساس ہی نہیں تھا کہ عمران فائٹ بیک کرے گا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جی عمران خان کی مقمولیت اقدم اتنی بڑھ جائے گی اور جو ادارے ہیں وہ خود اتنے زیادہ دباؤں میں آ جائیں گے کہ ان کی اچیس پہ پاکستان کی تاریخ میں جو کبھی نہیں ہوا وہ آج ہو رہا ہے تو اگر ان کو نظر نہیں آ رہا کہ چیزیں کسرف جاری ہیں اور وہ اسی طرح ڈھٹائی کے ساتھ کچھ خاندانوں کو کچھ شخصیات کو میریفٹ کرنے کے لیے آپ عوام کی رائے کو ان کے جذبات کو ان کی سوچ کو جو ہے رد کریں گے پاکستان مفاد کو رد کریں گے یہ تو پھر اتنا اندھیر میں نہیں سمجھتا اس ملک میں ہے ہمارے ادارے بہت موط ہیں وہ بے وطن افراد تو مشتمل ہیں تو اکھت تک جناب آپ میریفٹ کر سکتے ہیں سٹم کو شریف خاندان کے حق میں یا درداری خاندان کے حق میں لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ پورا پاکستان جو ہے بائیس ٹوڑ لوگوں کا ملک جو ہے وہ دو خاندانوں پر قربان کر دیں اگر خدا نہ خاندان ہوتا ہے ایسی کوچٹ بھی ہوتی ہے تو اس کا رد عمل اتنا شدید ہوگا اتنا شدید ہوگا کہ میرے خاند میں بھی اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا میرے پاس چند منٹ ہیں ایک اور موضوع جس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا وقت کم ہے صدیق جان اب ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح نو محرم الحرام پر شہدہ کربلا کی یاد منائی جا رہی ہے ہر آنکھ اشبار ہوتی ہے جتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں پاکستان میں یاد مناتے ہیں کس طرح یہ ظلم ہوا یہ سانیہ ہوا امام حسین کے سارے خاندان پر لیکن ان دنوں میں بھی ان مقدس دنوں میں بھی ہمیں سیکیورٹی کے خاص انتظامات کرنے پڑتے ہیں تو یہ کب تک یہ سلسلہ رہے گا کہ ایک لوگ نکل رہے ہیں اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اور یہ ہمیشہ سے ہے گھروں میں کہیں باہر نکلنا کہیں گھروں میں کوئی محفل ہے مجالس ہیں تو کیوں ہمارے ملک میں کب تک رہے گا اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں یہاں تو سیاسی کشیدگی نہیں ختم ہو رہی وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے تو اس طرف کون توجہ دے گا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اس طرح جغرافیائی سیچیشن ہے جس طرح سے ایک طرف ہمارے غانستان ہے ایران ہے بھارت ہے اور پھر بھارت آپ کو پتا ہے کہ اوپن ان کا اعلان ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور کریں گے یہاں پر دہشتگردی کروائیں گے ابلوچستان میں وہ فنڈنگ کرتے ہیں تو کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ مسلسل ہمیں کمزور کرنے پر لگا ہوا ہے اور دوسری طرف ہماری جو فوج ہے ہماری جو فوج کے جوان ہیں جو افسران ہیں وہ اس دہشتگردی کے خلاف روزانہ ہی اپنی جانے قربان کر رہے ہیں اب تو گو کے ہمیں نظر آتا ہے کہ دہشتگردوں کی کمہ ٹوٹ چکی ہے اب دہشتگردی کے اس طرح سے واقعات نہیں ہوتے جس طرح سے پہلے ہوا کرتے تھے لیکن ظاہر ہے جب تک ہمارا دشمن انویسمنٹ کرتا رہے گا ہمیں نشانے پر رکھے رکھے گا تب تک یہ چیزیں ہوں گی باقی یہ ہے کہ ہمارے جوان جانے قربان کر رہے ہیں باقی ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اردگرد پر نظر رکھیں چیزوں کو دیکھیں تھوڑا سا آنکھیں کھلی رکھیں باقی جہاں تک عام پاکستانیوں کی بات ہے پاکستان کے لوگوں کی بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ محرم کے جلوسوں کے راستے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ پانی کی سبیل لگا کر کھڑے ہوتے ہیں فسیلی ٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں جلوس کے لوگوں کو تو الحمدللہ پاکستان کے اندر تو صورتحال ایسی نہیں ہے لیکن ظاہر ہے جب ہمارا دشمن انویسٹ کرتا ہے پیسہ لگاتا ہے تو پھر دہشتگردی کا باقیات ہوتا ہے اس لئے سیکیورٹی سخت رکھنی پڑتی ہے اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہمیں سیکیورٹی نہ رکھنی پڑے اور جب سے یہ بورڈر کی فینسنگ ہوئی ہے چیزیں کافی بہتر ہوگی ہیں لیکن ابھی ٹائم لگے گا عمرزیہ صاحب سر آپ کیا کہتے ہیں بلکل یہ جو باستدیگ بات کریں بلکل درست ہے کہ عام پاکستانی میں کوئی فرقہ وارانہ کشیدگی نہیں ہے اور ہماری جتنی دشن کرتی کہ واقعات ہوئی اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ عام آدمی اس میں ملوث تھا اس میں چند شدت پسند جو تھے وہ ملوث تھے کچھ اپنی وجہ سے ملوث تھے کچھ کو جیسا کہ صدیق فرما رہے ہیں بلکل درست ہے کہ بیرونی سازش بھی ہے بارد کے سپانسرش بھی ہے اینڈی ایس اگزمانے میں ہوتا تو اس کا بھی ہے ہمارے جغرافیہ ہی حالات ایسے رہیں گے لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں سیاسی عدم استحقام ہے تو ہم اپنے جائز چیزوں کا بھی دفاع کرنے میں بعض اوقات قاسر ہیں ہم دیکھیں کہ پانچ گفت تبھی گزرا ہے ہم نے سوائل سروس کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کیا کر رہا ہے ایک بڑا ہمارا لیجٹیمنٹ کاؤز ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو مورم جیسے آتے ہیں ہمارے پاکستو کیجنز آتے ہیں ہم اس لیے توجہ نہیں دے پارے کہ اس ملک میں جو ہماری ترجیحاتیں غلط ہیں پاکستان کو ضرورت ہے ایک مضبوط حکومت کی ہمیں اس ارسی استحقام کی ضرورت ہے ہر قیمت پر جب تک ہمیں ہوگا تمام جو بڑے ہیں ان کو ایک ڈیریکشن لینی چاہیے نہ کہ آپس کی لڑائیاں ہماری بتا نہیں کب ختم ہوگی پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے